بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں پر موجود پاکستانی لباس کے بارے میں جانیں گے سبق پڑھنے سے پہلے میں اسازہ اکرام سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح آپ سبق کو پڑھائیں کہ طلبہ کو دلچسپی پیدا ہو اور وہ لطف اٹھا سکیں سب سے پہلے آپ طلبہ سے اس سبق سے متعلق چند سوالات کریں یعنی کہ ان سے پوچھیں آپ کو کیسا لباس پسند ہے آپ کون سا لباس پہنتے ہو آپ کون سا لباس پہن کے خوش ہوتے ہو یہ تمام سوالات کے جوابات وہ آپ کو دیں گے اور سب کے جوابات مختلف ہوں گے آپ ان کے جوابات لیں اور ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے انہیں بتائیں کہ لباس آپ کی زندگی کا کتنا اہم جز ہے آپ ان کو بتائیں کہ لباس آپ کی ثقافت کی پہچان ہے لباس سے آپ کی شخصیت نمودار ہوتی ہے یعنی کہ لباس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے ایک اچھا لباس جب آپ پہنتے ہو وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ لباس آپ کی ثقافت کو بھی ظاہر کرتا ہے جیسے کہ جب بھی آپ شلوار کمیز اور دھوتی پہنے ہوئے کسی شخص کو دیکھتے ہو تو کیا لگتا ہے آپ کو فورا لگتا ہے نا کہ یہ پنجابی ہے یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے اسی طرح جب آپ کسی شخص کو سندھی, ٹوپی اور عجرق پہنے ہوئے دیکھتے ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ سندھ سے آیا ہے اور آپ کہتے ہو یہ سندھی ہے ویری گوڈ اور جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک شخص نے بہت بڑی اور بھاری ساری پگڑی پہنی ہوئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہوگا ہم سوچ میں بڑھتے ہیں اور پھر سوچتے سوچتے کہتے ہیں یہ تو بلوچی ہے طلبہ کو آپ اس طرح ان کو سمجھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ لباس آپ کی ثقافت کے پہچان ہے آپ کی علاقے کا بتاتا ہے کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ طلبہ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک اچھا لباس جہاں پر آپ کی شخصیت پر ایک بہتر اثر ڈالتا ہے وہاں پر ایک نامناسب لباس جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور ان کو بتائیں کہ پاکستان میں مختلف تہواروں پر مختلف لباس پہنے جاتے ہیں جب آپ مختلف لباس دیکھتے ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کس صوبے سے اور کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ اور اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بتائیں دوسرے ملکوں کے لباس کو پہننے کی نسبت اپنے لباس کو ترجیح دیں جب آپ اپنے علاقے کے اپنے ملک کے لباس کی حوصلہ افضائی کریں گے اسے پہنیں گے تو وہ ہمارے کلچر کی ایک الگ شناخت قائم کرے گا وہ بتائے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد آپ طلبہ کو بتائیں کہ اب ہم اس سبق میں پاکستانی لباس کے بارے میں جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ طلبہ کو بتائیں کہ ہم یہ جانیں گے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم اردو کی کون کون سی مہارتوں پر عبور حاصل کر لیں گے طلبہ کو بتائیں کہ لطیفہ یا پہیلی سن کر آپ سمجھ سکیں گے اپنی پسند ناپسند کا مناسب الفاظ میں اظہار کر سکیں گے حروف اضافت جو کہ میں نے آپ کو پچھلے اس باق میں بھی بتایا تھا کون کون سی ہوتے ہیں کا کی کے کی پہچان کر سکیں گے ایک منٹ میں کم از کم پنتالیس الفاظ وہ مشتمل سادہ عبارت روانی سے پڑھ سکیں گے چھپائی کے بنیادی تصورات کی درست نشاندہ ہی کر سکیں گے تصویر دیکھ کر اس میں مجود اشیاء کے نام لکھ سکیں گے سادہ الفاظ سن کر لکھ سکیں گے اپنے گھر سکول مسجد عبادت گاؤں کے عداب کا خیال رکھ سکیں گے اور ان کی اہمیت کے بارے میں اظہار کر سکیں گے کسی بھی شخص کی غیر اخلاقی حرکات اشارات کے بارے میں والدین یا اصادزہ کو بتا سکیں گے اصادزہ کے نام مجھے یقین ہے کہ اب تک کی جو میں نے آپ کو طریقے بتائے اور جو معلومات اس سبق سے متعلق دی آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور آپ نے اس کو غور سے سن بھی لیا ہوگا اب آپ مزید جو ہے اپنے لیکچر کو بہترین بنانے کے لیے گوھر پابلیشر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر ڈیلی لیسن پلان اور سکیم آف سٹڈی کو کھولیں اور وہاں سے اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنائیں اور طلبہ تک پہنچائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ